دوستو جب کوئی انسان کچھ کر کے دکھانے کا حوصلہ رکھتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی دو کمروں کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والے سندر پیچائی کے بچپن سے ہی بہت بڑے بڑے خواب تھے اور وہ ان خوابوں کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتے تھے ایک سادھارن سے آدمی سے لے کر دنیا کے امیر آدمی بننے تک کا سفر سندر پیچائی نے بخو بھی تیہ کیا ہے بھارت کے لیے اس سے زیادہ گرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنی گوگل کا سی او ایک انڈین ہے آج کی سلافیسٹل ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوگل کے سی ای او سندر پیچائی کی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو سندر پیچائی پسند ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک دوستو سندر پیچائی کا فل نیم سندر راجن پیچائی ہے اور ان کا جنب 10 جون 1902 کو مدروائی انڈیا میں ہوا تھا اور 2020 کے حساب سے ان کے عمر ہو چکی ہے 48 years انہوں نے اپنی 10th کلاس تک کی پڑھائی جواہر ویڈیالا سکول سے کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی 12 کلاس تک کی پڑھائی وانا وانی سکول مدراز سے پوری کی ہے سندر کو بچپن سے ہی ٹیکنالوجی میں کافی انٹریسٹ ہوا کرتا تھا اور اس کی وجہے کہ یہ بھی تھی کہ ان کے پتا ایک الیکٹریکل انجینئر تھے اور ان کو دیکھتے دیکھتے سندر کا بھی انٹریسٹ ٹیکنالوجی میں وقت کے ساتھ بڑھنے لگا اور اپنے اسی انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آئی آئی ٹی خڑکپور سے میٹللرجکل انجینئرنگ میں بیٹے کیا اور اپنی محنت اور لگن سے انہوں نے اپنی فیلڈ میں ہمیشہ ٹاپ کیا اس کے بعد وہ یو ایسے چلے گئے جہاں پہ انہوں نے اپنی ماسٹرز کی سندر کو بزنس میں کافی انٹریسٹ تھا اسی لئے انہوں نے بعد میں وارٹن سکول یونیسٹی آف پینسلوینیا سے ایم بیئے کیا سندر پچائی پیشے سے ایک انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین ہے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سندر پچائی کے کیریئر کے بارے میں انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات میکنزی انڈ کمپنی سے کی تھی اور یہاں پہ وہ مٹیریل انجنئر کا کام کیا کرتے تھے پچائی دوہزار چار میں گوگل سے جڑے تھے اسٹارڈ میں تو انہوں نے گوگل میں چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ سرچ ٹول بار پر کام کیا تھا کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد پچائی کے من میں اپنا خود کا ایک انٹرنیٹ براؤزر بنانے کا خیال آیا اور اس بات کو انہوں نے اس وقت کے گوگل کے سی ای او کے ساتھ ڈسکس کیا لیکن انہوں نے سندر پچائی کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ پروجیکٹ بہت ٹائم لے گا بننے میں پچائی نے سی ای او سے انکار سننے کے بعد بھی ہار نہیں مانی اور اپنی دوسری ٹیم میمبرز کے ساتھ اپنے آئیڈیا کو ڈسکس کیا اور ان سب نے سندر کا ساتھ دیا اور جیسے تیسے کر کے سی ای او کو منا لیا اور سندر پچائی کی مدد سے دوہزار آٹھ میں گوگل نے اپنا خود کا براؤزر لانچ کیا جس کو آپ گوگل کروم کے نام سے جانتے ہیں اور آج گوگل کروم دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا ویب براؤزر ہے گوگل کروم میں سکسس کے بعد سندر پچائی کی گوگل میں پوزیشن اور بھی سٹرانگ ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے سی ای او بننے کی دوڑ میں شامل ہو گئے دوستو یہاں پر آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتاتے چلیں کہ گوگل کروم کی سکسس کے بعد سندر پچائی کو مائکروسافٹ اور ٹویٹر جیسی کمپنیز سے جوبز کی آفر آنے لگ گئی لیکن گوگل نے اچھی خاصی انکم آفر کر کے اپنے پاس روک لیا کروم لانچ کرنے کے بعد سندر پچائی نے اور بھی کئی سارے پلٹ فارمز لانچ کروایا جیسے جی میل اور گوگل میپس ان کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے آخر کار دس آگسٹ دوہزار پندرہ کو سندر پچائی کو گوگل کا سی او بنایا گیا اور بس یہاں سے پھر سندر پچائی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اب چلیے دوسرہ آپ کو ملواتے ہیں سندر پچائی کی فیملی سے اب چلیے دوسرہ بات کر لیتے ہیں سندر پچائی کی انکم کی بات کریں اگر ان کی ایک دن کی کمائی کی تو وہ ایک دن میں پانچ کروڑ روپے کمائی کی تھی لیکن ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہر سال سندر پچائی کی سیلری انکریز ہوتی رہتی ہے اگر 2018 کی بات کریں تو 2018 میں سندر پچائی نے گوگل سے 1150 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی صرف ایک سال میں اس کے بعد 2019 میں ان کی سیلری بڑھا دی گئی اور اس سال میں انہوں نے 2150 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اس کے علاوہ بھی سندر پچائی کی کئی ساری سورس آف انکم ہیں جسے وہ ہر سال لاکھوں ڈالرز کمائی لیتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں سندر پچائی کی نیٹورٹس کی ان کی نیٹورٹس جان کر آپ حیران رہ جائیں گے سندر پچائی کی نیٹورٹس ہے 4320 کروڑ روپے اب چلی دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں سندر پچائی اپنے پریوار کے ساتھ لاؤس ایلٹوس ہیلز کالیفورنیا میں رہتے ہیں اور انہوں نے یہ گھر 2013 میں خریدا تھا اور اس وقت اس گھر کی قیمتی 40 ملین ڈالرز اور انڈین روپیز کے حساب سے اس گھر کی پرائز ہے 300 کروڑ روپے اس گھر میں 11 بیڈرومز اور 16 باتھرومز ہیں اس کے علاوہ ان کی گھر میں ایک سویمنگ پول جم کچن گارڈن اور ایک انٹرٹینمنٹ ایریا ہے اس گھر میں دنیا کے سب سے ایڈوانسٹ سیکیورٹی فیچرز یوز کیے گئے ہیں اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ سندر پیچائی کے گھر کی کو جلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتا ہے سندر پیچائی کی کارز کلیکشن کے بارے میں سندر کو زیادہ کارز رکھنے کا کوئی شوق نہیں اسی لیے انہوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے صرف ایک ہی کار خریدی ہوئی ہے ان کے پاس ایک مرسیڈیز میبیک ایس 650 کار ہے جس کی پرائز ہے 2.73 کروڑ روپیز تو یہ تھی گوگل کے سی اے سندر پیچائی کی لائف سٹیل ویڈیو اگر آپ سندر پیچائی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکس ویڈیو کس کمپنی کے سی اے پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogport.com which is shown in the video and don't forget to follow us on facebook and twitter